مووی کی شروعات میں بک نام کے کتے کو دکھاتے ہیں یہاں آؤ بک یہ بن لے لو ایسا کہہ کر ایک آدمی اسے بلاتا ہے اور اسے چھوٹا پیس دیتا ہے پر بک بڑا پیس کھا کر چلا جاتا ہے راستے میں دو آدمی بڑا آئیس بار لے کے جا رہے ہوتے ہیں بک پانے کے بدلے آئیس بار کو چاڑ کر مازے سے چلا جاتا ہے اور پیچھے سے ایک لڑکی اسے نیوز پیپر لینے کو کہتی ہے یہ بک کی اونر کی ہاؤس کی پر ہے بک نیوز پیپر والے سے اس دن کا نیوز پیپر لے لیتا ہے راستے میں ایک پوسٹ مین سائیکل پر جا رہا ہوتا ہے اسے دیکھتے ہی نیوز پیپر وہیں چھوڑ کر بک اس کا پیچھے کھنے لگتا ہے پیچھے سے ایک آدمی بک کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور نیوز پیپر اٹھا کر پڑتا ہے اس میں چھپا ہوتا ہے کہ اس بریڈ کا کتہ دلانے والے کو موٹی رکم دی جائے گی اسے پڑ کر وہ آدمی بک کو دیکھتا ہے بک پوسٹ مین کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور کچھ دور پر بیچارہ پوسٹ مین گر جاتا ہے وہ ہاؤس کی پر سے کہتا ہے کہ کتہ سمالو میڈام مجھے مروا ہوگی کیا وہ لڑکی بک سے کہتی ہے بک تم گھر جاؤ اور سب کو جگاؤ بک گھر میں سب کو جگانے کے بجائے انہیں ٹورچر کر رہا ہوتا ہے ان بیچاروں کے بیڈ پر کود کود کر انہیں ہوا میں اڑا رہا ہوتا ہے وہ اتنی تیز بھاگتا ہے کہ کیچن میں رکھے کپس بھی وائبلیٹ کرنے لگتے ہیں وہاں کے ککس بھی بک کی آواز سنتے ہی سارا کھانا چھپا دیتے ہیں اور اب بک تیجی سے کیچن میں آتا ہے تو وہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں دکھا دیتی بیچارہ بک بیوس ہو کر نوکروں کو دیکھنے لگتا ہے لیکن میں بک کو کچھ نہیں دیتے اور اسے باہر بھگا دیتے ہیں پھر بک کو اس کا اونر گھر کے باہر لے کے جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے پر بک کھڑکی سے اندر آنے کے لئے پھر سے کودرہ ہوتا ہے پر اونر کہتا ہے کہ آج کے دن تم باہر آوگے اور تم خود دیسپلین سکھ جاؤگے اتنے میں بک ایک ہرگوش کو دیکھتا ہے اور اس کے بل تب اس کا پیچھا کرتا ہے پھر وہ اپنا سر بل میں گسا دیتا ہے جب وہ سر باہر نکالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہیں اور انہی کے لئے شاندار دعوت تیار ہو رہی ہے اب لون میں سارا کھانا سیٹ کر دیا جاتا ہے جسے دیکھ کر بک خوشی سے جھوم اٹھتا ہے تب ہی سارے گیسٹ گروپ فوٹو کھچوا رہے ہوتے ہیں تب ہی کلک کرتے وقت موں میں ایک لیک پیس لے بک بیچ میں آ کر فوٹو کے لئے پوست کرتا ہے اور سب ہی چونکر بک کو دیکھتے ہیں پھر ٹیبل کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے کھانے پر باونڈر گزرا ہو اونر گزرے میں بک کے موں سے لیک پیس کھیجتا ہے پر اس کے ہاتھ میں صرف ہڈی آتی ہے اسمارٹ بائی بک نے مانس آلڈی کھا گیا ہوتا ہے اس رات اونر اسے ڈانٹا ہے کہ ایک دن بھی تم ڈسیپلین فالو نہیں کر سکتے گا آج سب کے سامنے تم نے میری ناکی کٹوا دی یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر لیتا ہے اور بک کو باہر سونے کو کہتا ہے صبح ہونے پر ایک آدمی وہاں آ کر بک کو بلاتا ہے بک سوچتا ہے یہ نیا کریکٹر کون ہے بھائی وہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے پہلے دن نیوز پیپر کریڈ پڑا تھا بک اس کی گاڑی میں بہت سارا کھانا دیکھتا ہے اور اس کے اندر چڑھ جاتا ہے تب اچانک کچھ لوگ دروازہ بند کر دیتے ہیں بک کو کسی پیر شوپ میں چھوڑ کر وہ چلا جاتا ہے تب پیرولٹ نام کا ایک آدمی آ کر بک کو خرد لیتا ہے پھر وہ اسے لے کر ایک برفیلی جگہ پہ لے کے جاتا ہے جہاں لوگ بھاری بوجھ لے کر ایک رسے کی مدد سے پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں پیرولٹ بک سے کہتا ہے تم آگے جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو اب بک خوش ہو کر آگے بھڑتا ہے اوپر جا کر پتا چلتا ہے کہ اس برفیلے پہاڑ پارے گاؤں بسا ہوا ہے اب پیرولٹ کی اسسٹینٹ فرنکوئیس کو دکھاتے ہیں وہ پیرولٹ سے پوچھتی ہے میرے دو کتے مانگے تھے اور آپ ایک ہی لے کے آئے پیرولٹ کہتا ہے کہ یہ ایک ہی دو کے برابر ہے فرنکوئیس بک کو دیکھتی ہے اور اسے دوسرے کتے سے انٹرلوس کرواتی ہے جن میں سے ایک ہس کی بریڈ کا کتا ہے اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ ہے سپیڈز اور آس یہی تمہارا بوس ہے پھر وہ کتوں کو ایک گاڑی سے باندھ دیتے ہیں اور کتے تیز دونڈے لگتے ہیں بک کام پر نیا ہونے کی کارن پہلے ڈگ مگاتا ہے اور سارے کتے ایک اور بھاگ رہے ہوتے ہیں اور بک کسی دوسری ڈائریکشن میں بھاگ رہا ہوتا ہے کچھ دور پر گاڑی اُلٹ کر گر جاتی ہے اگلے دن پھر سے اسی طرح کتے باندھ جاتے ہیں اور وہ کچھ پارسل ڈیلیور کرتے ہیں رات کو سارے کتے پھش کھا رہے ہوتے ہیں تب اسپیڈز بلکل ایک بوس کی طرح دوسرے کتے کا پھش چین کر کھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر بک اس بیچارے کو اپنا پھش دے دیتا ہے اس کی رہن دلی دیکھ کر باقی کتوں کے دل میں بگ بگ کا گانہ تیرے جیسا یار کہاں کہاں ایسا یاران یہ پلے ہو رہا ہوتا ہے اب اگلے دن وہاں کا تالہ فریز ہو جاتا ہے اس پہ چھوٹا گڑھا بنا کر اسپیڈز اگلہ پانی پیتا ہے اور دوسرے کتوں کو پنجن نہیں دیتا تب ہی بگ پاس ایک بڑا گڑھا خود کر دوسرے کتوں کو پانی کے لئے انتظام کرواتا ہے اب پیرولٹ فرنکوئیس اس فروزن لیک پر چل رہے ہوتے ہیں اچانک برف میٹ ہوتا ہے اور فرنکوئیس پانی میں گر جاتی ہے بگ ترنت دوڑ کر پانی میں کوچ جاتا ہے اور فرنکوئیس کو بچا لیتا ہے لیکن خود پانی میں ڈوبنے لگتا ہے بگ بگ چلا کر پیرولٹ چلانے لگتا ہے اور اسے ہاتھ دیتا ہے پر وہ نظر نہیں آتا پیرولٹ ماہیس ہو کر بیڑھ جاتا ہے تب ہی اسے کوئی ایک چھڑی پکڑاتا ہے وہ اس چھڑی سے برف کو توڑتے ہوئے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں بگ کھڑا ہوتا ہے پیرولٹ خوشی سے اسے گرے لگا لیتا ہے اس پیرٹ یہ سب دوڑ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے بگ کے نام سے اب چڑھ ہونے لگتی ہے اگلے سین میں بگ ایک ریبٹ کو پکڑتا ہے اور اسے بینا کچھ کیے چھوڑ دیتا ہے اب اس پیرٹ اس ریبٹ کو چیز کر کے اسے مار ڈالتا ہے پھر وہ آ کر بگ کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتا ہے کہ یہاں ایک ہی گنڈا ہے اور وہ گنڈا میں ہوں وہ کہتا ہے پہلے تم کتوں کے فیبرٹ بنے اور اب اونر کے فیبرٹ بھی بن گئے میری جگہ لینا چاہتے ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو پھر وہ بھاگ کر بگ کو اٹیک کر کے اس کو زمین پر پٹک دیتا ہے پھر دوسرے کتوں سے اس کی نظریں کہتے ہیں دیکھا ہمیشہ میں ہی باؤس رہوں گا باگ کی کتے ڈر کے مارے فریز ہو جاتے ہیں اب بگ اٹھ کر اسپیٹس کو گھوٹتا ہے اسپیٹس پھر اسے اٹیک کرنے جاتا ہے پھر اس بار بگ اسے اوپر اٹھاتا ہے اور پھرٹ سے زمین پر پٹک دیتا ہے اسپیٹس ڈڑ جاتا ہے اور اس طرح بگ ان کا نیا ڈان بن جاتا ہے اگلے دن پیروڈ گاڑی تیار کر کے اسپیٹس کو ڈھونڈتا ہے پھر وہ کہیں نظر نہیں آتا پیروڈ دوسری کتے کو اس کی جگہ پر بانتا ہے پھر وہ کتا نکھرے کرنے لگتا ہے اب پیروڈ پریشانوں کا چلا جاتا ہے تب ہی بگ اس جگہ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے پیروڈ اسے شابہ سے دیکھ کر بیٹ پہناتا ہے اور گیٹ سیٹ گو کہتا ہی بگ اور اس کے ساتھ ہی تیز بھاگنے لگتے ہیں وہاں کئی رینڈرز دوڑ رہے ہوتے ہیں رینڈرز کی بیچ بگ کی ٹیم اپنے رکھ کو کھیچ رہی ہوتی ہے سین کوئی شاندر نہیں تو اور کیا کہیں گے تب ہی پہاڑ سے ڈھیڑ سارا برف سرک کر دیجی سے نیچ آ رہا ہوتا ہے بھاگتے بھاگتے بگ کچھ پلان کر رہا ہوتا ہے پیروڈ چلاتا ہے پر بگ سیدھے پہاڑ کی اور دھوڑتا ہے پہاڑ کے نیچے گفہ ہوتی ہے اور بگ کی ٹیم تئی سے اس گفہ کو پار کر لیتی ہے اور وہ دوسری درب مکل جاتے ہیں اس طرح ہمارا سمجھدار بگ سب کو بچا لیتا ہے پھر وہ اپنے ڈیسٹینیشن کی اور دھوڑ رہے ہوتے ہیں پر وہاں لوگوں کو دیکھ کر بگ سرن بریک مارتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا کہ اگلے سیکنڈ سارے کتے اس کے اوپر کرش کرنے والے ہیں یہ دیکھ کر تو ہمیں بھی ہسی آ جاتی ہے اور آگے سے تمہیں کام نہیں دیا جائے گا یہ بات وہ بگ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہاں ٹیلیگرام نام کی کوئی سرویس آنے والی ہے اور آگے سے تمہیں ہی اپنے ساتھیوں کا دھیان رکھنا ہوگا یہ کہہ کر پیروڈ اور فرنک کو اس اداس ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں بگ اور اس کے ساتھ ہی بھی اداس ہو جاتے ہیں پھر وہاں حل نام کا آدمی آ کر سب کو اپنی گاڑی سے بان دیتا ہے اور گاڑی میں بہت بھاری چیزیں رکھ لیتا ہے بگ کے ٹیم سے بلکل بھی کھیجا نہیں جاتا حل بگ کو چھڑی سے ماننے ہی والا ہوتا ہے کہ اتنے میں جون آ کر وہاں کھڑا ہوتا ہے اور بگ کو سیل آتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ گاڑی گڑھے میں پھسی ہوئی ہے اور کہتا ہے یہ دیکھے بھی نہ ہی تم بیچارے کو ماننے چلے تھے یہ کہہ کر وہ گاڑی کو ریلیس کرتا ہے پھر بگ کے ٹیم گاڑی کو کیج کر لے کے جاتی ہے کچھ دور پر وہ پہاڑ پر چڑ رہے ہوتے ہیں پر بگ کے ٹیم اتنا بھاری وزن نہیں اٹھا پاتی سب ہی کتے تھک جاتے ہیں اور بیچارے سگڑ کو نیچے گر جاتے ہیں تب حل انہیں بہرمی سے مارتا ہے پھر ان سے اٹھائی نہیں جاتا پھر وہ بگ کو شوٹ کرنے والا ہوتا ہے اتنے میں جون وہاں پہنچ جاتا ہے اور گصے میں اسے دھکا دے دیتا ہے پھر وہ گن دکھا کر اسے ڈراتا ہے حل کہتا ہے ٹھیک ہے تم بگ کو لے جاؤ پر باقی کتوں کو ہاتھ مت لگانا تب جون کہتا ہے برپ پہ گلنے لگا ہے اب تم اس طرف جاؤگے تو نہ تو تم زندہ بچوگے اور نہ ہی یہ کتے پر وہ آدمی زد کرتا ہے اور باقی کتوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے جون بگ کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے اور بگ وہیں آرام کرتا ہے اور اب تم ہی میرے ساتھ ہی ہو اس کی بات سر کر بگ اس سے چپک جاتا ہے اگلے دن جون ایک میپ دکھا کر کہتا ہے کہ میرا بیٹا ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جو کسی میپ میں نہیں ہے کیا تم ایسی ایڈونچر ٹریپ پر میرے ساتھ چلو گے پھر دکھاتے ہیں کہ جون اور بگ ایک چھوٹی بوٹ پر بیٹھ کر ندی میں جا رہے ہوتے ہیں اور ایک خوبصورت ایریل شوٹ میں پانے کے اندر کی مچھلیاں ساپ دکھائی دیتی ہیں دونوں دن بھر بوٹ میں ٹریول کرتے ہیں اور رات کو ایک جگہ رکھ کر آرام کرتے ہیں اس طرح ان کا سفر چل رہا ہوتا ہے یہاں حل جون کے گھر پہنچتا ہے جون تو وہاں ہوتا نہیں پر اس کا میپ حل کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے جس میں اس نے جگہ کو مار کیا ہوتا ہے حل سوچتا ہے کہ جون کسی خزانے کی تلاش میں وہاں گیا ہوگا اور خود بھی جانے کا فیصلہ کرتا ہے اپنے سفر کے اندر میں جون اور بک اپنی دیشنیسن پر پہنچ جاتے ہیں وہاں کا خوبصورت سنسیٹ دیکھ کر وہ پرانے گھر میں پہنچتے ہیں جو دھول مٹی سے بھرا ہوتا ہے اس گھر کو ساپ کر کے جون اور بک وہاں رہنے لگتے ہیں اگلے دن جون ندی میں نارا ہوتا ہے تو اسے سونے کا ٹھکڑا ملتا ہے وہ بک کو بھی سونہ ڈھونڈنے کو کہتا ہے اب بک ڈھونڈ کر ایک پتھر نکال کر لاتا ہے جون کہتا ہے اتنا بڑا نہیں بک ایسے چھوڑے چھوڑے ٹھکڑے ہو تو مجھے دکھاؤ بک پتھر فینک دیتا ہے اور اب کی بار سونے کا بڑا سا ٹھکڑا نکلتا ہے پر وہ سوچتا ہے کہ جون کو تو چھوڑا پتھر چاہیے اس لئے وہ سونے کو پھر سے پانے میں فینک دیتا ہے جون کہتا ہے میرے بیٹے نے جو کہانیاں پڑی تھی وہ شاید سچی ہیں اس جگہ پر سونا ہی سونا ہے کبھی بک وہاں بھاگتی بھی سفید بھیڑینے کا پیچھا کرتا ہے اتنا میں ایک گریزلی بیر آ کر بک کو ڈرانے لگتا ہے اور اب بک ڈر کر جنگل کی اور بھاگتا ہے اب وہ سفید بھیڑینے آ کر بک کے پیر پر مار کر بھاگ جاتی ہے بک اپنا پیر اس بھیڑنے کے فٹ برنٹ پر رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دونوں ایک دم میچ ہوتے ہیں اب بک کو لگتا ہے کہ ارے یہ تو میری نسل کی لگتی ہے اگلی صوبے بک ندی کی کنانے لیٹا ہوتا ہے بھیڑیوں کا ایک جھنڈ وہاں کسی سوار کا شکار کر رہا ہوتا ہے ان میں سے ایک بھیڑیا ندی میں گر جاتا ہے اور پانی کے ساتھ کھیچا چلا جاتا ہے کچھ دور پر ایک پیڑ گرا ہوا ہوتا ہے اور بھیڑیا اسے پکڑ لیتے ہیں اتنے میں بک جلدی سے جا کر اس پیڑ کو زمین کی طرح موڑ کر اسے بچا لیتا ہے اور اب سارے بھیڑیے بک کے فرینڈز بن جاتے ہیں وہ بک کو شکار کرنا سکھاتے ہیں بک ہڑ چیز میں ماہر ہو جاتا ہے وہ دوسرے جانوروں پکشے اور مچھلوں کا بھی شکار کرتا ہے لیکن وہ اپنا ہر شکار جان کو لاکر دیتا ہے جان ہس کر کہتا ہے کہ یار تمہارے رنگ ڈھنگ سے تلوکتا ہے کہ تم مجھے آدھی مانو بنا دوگے جان دیکھتا ہے کہ بک کو سفید بھیڑنے کے ساتھ گھر مل گیا ہے اور اس نے اپنا جیوان ساتھی ڈھونڈ لیا ہے اس رات وہ بک سے کہتا ہے کہ یہ دنیا بہت ہی بری ہے کل کیا ہوگا یہ کوئی نہیں بتا سکتا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بیٹے کو خو دوں گا پر آج اس کے بینام اکیلہ جی رہا ہوں اور اب تو میں بوڑا بھی ہو چکا ہوں تم اپنے جیوان ساتھی کے ساتھ خوش رہنا انسانوں کے جھنجر میں مت پڑھنا اب میرا انت آ گیا ہے اور میں اپنی آخری سانس نہیں لوں گا یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے بک جنگل میں جا کر بھیڑیوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے اب دکھاتے ہیں کہ وہ پرانا گھر جل رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر بک جنگل سے نکل کر گھر کی اور بھاگتا ہے اتنے میں حل جون کو شوٹ کر دیتا ہے اور اسے سونے کا ٹکڑا مانگتا ہے جون اسے سونا دے دیتا ہے سونا لینے کے بعد حل اسے پھر سے شوٹ کرنے جاتا ہے کہ اتنے میں بک اس پر ٹیک کرتا ہے حل اسے چھڑی دکھاتا ہے لیکن بک چھڑی کو موہ میں پکڑ لیتا ہے اور چھڑی کے ساتھ ہی حل کو جلتے ہوئے گھر کے اندر کھیچنے جاتا ہے اسے وہیں چھوڑ کر وہ جون کے پاس آتا ہے جون کی آنکھیں بھار آتی ہیں اور وہ کہتا ہے بک تم میرے لئے واپس آئے میرا آخری سمیں آ گیا ہے تم جاؤ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش رہو یہ کہہ کر وہ بیچارہ وہیں دم توڑیتا ہے اب بک واپس جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے پھر دکھاتے ہیں کہ بک اور سفید بھیٹنی کے بچے ہو جاتے ہیں تب ہی ایک دن وہی گریزلی بیئر آ کر بک کو ڈرانے لگتا ہے اب بک نیڈر ہو کر اس کی اور جاتا ہے تو وہ گریزلی بیئر چپ چاپ رستہ چھوڑ دیتا ہے اب بک جلے بے اس گھر کو دیکھتا ہے اور اسے ان سب کی یاد آتی ہے جنہوں نے اسے پالا پوسہ تھا اور مشکل سمیں میں اس کا ساتھ دیا تھا پھر یہ سوچ کر اس کا چہرہ کھل جاتا ہے کہ کئی مشکلوں کو پارک کرنے کے بعد اب وہ ایک چھوڑ کا لیڈر بن گیا ہے اور بک کی اسی سپلتا کے ساتھ یہ مووی یہاں پارے خاتم ہوتی ہے